اسلام علیکم ایمبروان ملتے ہیں آج کی بات آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پاکسان کی مارکٹ میں دوہزار اٹھارہ کے کورٹر تک کون سے ایسے بیس فون رہے میڈ رینج کے جو تیس ہزار روپے کی رین میں آپ کو ملتے تھے جن کی سپیکس بھی بہتر تھی جن کی آل آور مارکٹ ری سیل بھی بہتر تھی اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹاپ فائی فون آپ کو بتائیں گے کہ کون سے ٹاپ فائی فون سیلنگ میں رہے اس کے بعد تیسری سٹپ جو ہوگا اس ویڈیو میں وہ ہوگا کہ آپ آپ کو کون سے ایسے فون میڈ رینج میں اور ملنے والے ہیں ان میں تو آپ اگر انتظار کرنا چاہے تو ان فونوں کا انتظار بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ تیسرے 32000 روپے کی رینج میں کوئی فون بائے کرنا ہے تو ان ٹاپ فائی فون میں سے آپ بائے کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو سب سے پہلا فون ہونے والا ہے واوے کا میٹن لائیٹ یہ دوستو یہ وہ فون تھا جس نے مارکٹ میں بہت زیادہ اپنے آپ کو منوایا کہ میں ہواوے ہوں ہواوے نے بہت اچھ سپس پیشن کے ساتھ اس کے اندر آپ کو پروسیسر ملتا تھا 659 کرن کا جہاں دوستو 16 نینومیٹر کا بنا ہوا ٹیکنالوجی کا پروسیسر تھا یہ اس کے اندر آپ کو فرنٹ کیمرہ دو دیکھنے کو ملتے تھے ایک تیرہ میگا پکزل کا دوسرا دو میگا پکزل کا ریر کیمرے کی بات کریں گے تو ریر کیمرے میں آپ کو ملتا تھا سولہ پلاس تین میگا پکزل اس کے اندر بیٹری آپ کو 3350 کے لگ بگ 320 دیکھنے کو ملتی تھی اور اس کے اندر آپ کو 2.0 connectivity charger دیکھنے کو ملتا تھا پرائز ملتی تھی 30000 روپے دیکھنے کو بہت elegant look میں تھا metal look میں ملتا تھا آپ کو blush اس کا جو stuff ہوتا تھا جو back side painted ہوتا جس کے اندر آپ کو finger print لگے یا scratches کے نشان کم نظر آتے تھے اب بات کرتے ہیں اس کے screen size کی تو screen size آپ کو دیکھنے کو ملتا تھا 6.99 inch کا سوری آپ کو ملتا تھا 5.99 inch کا جو کہ full HD plus display ہوتا تھا اور اس range میں جتنے بھی phone پاکستان میں 2018 کے quarter تک آئے ہیں سارے ہی full HD plus ملے آپ کو جس کی resolution ہوتی تھی 1080 by 2160 کی جہاں دوستو آپ دوسرا phone آپ کو بتائیں گے یہ ایک ایسا phone تھا جو بہت سارے کم لوگوں نے شاید اس کو approach کیا ہو لیکن میں اب youtube چینل اب start کیا تو زیری بات ہے میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کونسا phone ہوگا کونسا نہیں اگر میں نے پہلے start کیا ہوتا اس سال کے شروع میں یہاں last year کے end پہ تو میں یہی refer کرتا تھا آپ ایک دفعہ یہ phone buy کر کے دکھے گا یہ دوستو یہ phone ہے شاومی می اے ون دوستو جنہوں نے یہ phone نہیں لیا kindly don't miss out اگر آپ سوچ رہے ہیں 3000 تک کوئی phone لینا ہے تو شاومی می اے ون آپ کو بہت اچھی device اس range میں مل داتی ہے میرا personal use بھی رہا ہے شاومی می اے ون کے ساتھ مجھے کوئی lag کوئی bugs دیکھنے کو نہیں ملے اب بات کرتے ہیں اس کی specification کی تو اس کے اندر آپ کو snapdragon 625 ملتا تھا جو کہ 14 نانو میٹر کے scale پر بنا ہوتا تھا جو کہ 2.0 octa core processor ہوتا تھا اس کے اندر آپ کو front 5 megapixel ملتا تھا rear ملتا تھا آپ کو telephoto lens اس وجہ میں کوئی بھی کمپنی نہیں کسی بھی کمپنی نے telephoto lens استعمال نہیں کیا جو کہ 12 12 megapixel کا کیمرہ ہوتا تھا 4k video recording support کرتا تھا slow motion support کرتا تھا outclass camera resolution تھا بیٹری کی بات کریں گے تو 380 mh کی بیٹری ملتی تھی connectivity charger جو آپ کو ملتا تھا وہ ملتا تھا type c میں جو کہ بہت اچھی fast charging بھی support کرتا تھا اور price کی بات کریں گے تو شاومی می اے ون میں آپ کو دو بھی رنٹ دیکھنے کو ملتے تھے 4 gp اور 32 gb جو کہ 26,000 روپے گرین میں تھا اور 4 gp اور 24 gb جو کہ 30,000 روپے گرین میں تھا اب بات کرتے ہیں تیسرے فون کی تو تیسرہ فین آنر کی طرف سے in between february میں آیا آپ کو ملا جو کہ بہت ہی اچھا ایک فون تھا آنر روپے ریسنٹ یہ بھی الگ 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 platform پر آ رہے ہیں پاکسان کے اندر آنر نائن لائٹ کی آپ کو price دیکھنے کو ملتی تھی 25,000 کی 3 gb اور آپ کو 30 gb کی ram rom میں ملتا تھا اس کے اندر بیٹری ملتی تھی 3000 mh کی پروسیسر چیپ آپ کو دیکھنے کو ملتی تھی 659 کرن کی جو کہ 16 نانومیٹر کی ٹکنالوجی پر بنی ہوئی ہوتی تھی فرانٹ پر آپ کو ملتا تھا تیرہ پلاس دو میگا پکزل ریئر پر آپ کو ملتا تھا تیرہ پلاس دو میگا پکزل اور آپ کو بتاتے چلنے کہ اس کے ریئر شائٹ پر آپ کو جو سٹف ملتا تھا وہ 2.5 d glass کا ملتا تھا کرو گلاس کا ملتا تھا جو کہ بہت elegant look دیتا تھا سکرین سائز کی بات کریں گے تو سکرین سائز آپ کو دیکھنے کو ملتی تھی 5.7 انچیز کی راؤنڈ باؤٹ 73 انچیز کی ہوتی تھی 5.73 انچیز کی ہوتی تھی لیکن کافی elegant look ہوتی تھی mostly لوگ پسند کرتے ہیں اس سائز کو اس کے اندر کنیکٹیوٹی آپ کو ملتی تھی 2.0 کی جو کہ فاس آجنگ نہیں سپورٹ کرتی تھی اب بات کرتے ہیں چوتھے فون کی تو چوتھا ہے چوتھا بھی honor کا 7x ہے جو کہ آپ کو سیم ہی پروسیسر میں ملتا تھا جو میٹن لائٹ اور honor 9 light میں استعمال کیا گیا 659 karen کا 16 نانومیٹر کی ٹیکنالوجی برمانا بنا ہوا فرنٹ کیمرہ دیکھنے کو ملتا تھا 8 میگا پکزل کا ریئر کیمرہ ملتا تھا 13 پلاس 2 میگا پکزل کا یہاں دوسو honor 7x کے اندر آپ کو جو ورزن ملتا تھا operating system ملتا تھا انباکس کرتے ہیں 8.0 اور یوں ملتا تھا جو کہ اس کے کلرز کو بہت زیادہ بہتر کر دیتا تھا اس کے اندر آپ کو brightness بہت اچھی دیکھنے کو ملتی تھی میٹن لائٹ میں تھوڑا سا آپ کو ڈل کلر دیکھنے کو ملتی تھی سکرین resolution ڈل دیکھنے کو ملتی تھی لیکن all over market کی حساب سے میٹن لائٹ بہتر رہا اس کے اندر بیٹری آپ کو ملتی تھی میٹن لائٹ والی ہی دیکھنے کی 3320 ایچ کی charging آپ کو 2.0 کو ملتی تھی اب بات کرتے ہیں اپنے پانچوے فون کی تو پانچوے سیمسنگ کی طرف سے ایک ایسا فون تھا جس کو میں نے کبھی بھی ریفر نہیں کیا کہ آپ بھائے کریں لیکن اگر آپ سیمسنگ یوزر ہیں آپ کی سیمسنگ پہ یہ ہے تو سیمسنگ میکس لیجے گا جو کہ چار جی بھی چونس چار جی بھی بتے جی بھی کی رین روم میں ملتا ہے پرائز ملتی ہے تھی ون تھاوزن کی بیٹری ملتی ہے تیس سو ایمیج کی فرنٹ تیرہ میگا پکل ملتا ہے فلیش لائٹ ریر ملتا ہے تیرہ میگا پکل فلیش لائٹ اس کا پرشل اتنا بہتر نہیں ہے لیکن مینشن کی طرف سے بہت بہتر کیا گیا اس کے اندر آپ کو ایمو ایڈی 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 نہیں ملتی ہے یہ بھی فل ایڈی پلس ریزولیشن میں ملتا ہے اور یہ آپ کو ملتا ہے سسسین انٹو نائن کی ریشو میں جہاں دوستو اس کے اندر بھی آپ کو مائیکرو یویز بی کارڈ یویز بی چارجنگ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ایک فائدہ ہے اگر آپ دو سیمی اور چلانے چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ڈیلیکیڈی سیم سلٹ بھی مل جاتی ہے تو دوستو یہ تھے پانچ فون ایسے جو مارکیٹ میں کافی این رہے لیکن اس میں میں انکلوڈ کروں گا چھتا فون جس میں اوپو نے بہت اچھا بزنس جنریٹ کیا اپنا وہ ہے اوپو کا ایف فائیو یہ دوستو یہ وہ فون تھا جو سیل فی کریزی لوگوں کے لیے بہت زیادہ بکا لیکن کافی لیکن دیکھنے کو ملے پروسیسر کی وجہ سے اس اس کے اندر ایمٹی میڈیا ٹیک کا ہارڈویر استعمال کیا گیا تھا جو کہ ایمپی ٹو ٹری کا تھا کافی ساری بیکٹری کی پروبلم دیکھنے کو ملی ایٹین انٹو نائن کی ریشو میں تا فرنٹ آپ کو ملتا تھا ٹونٹی میگا پکزل کا کیمرہ ریئر ملتا تھا آپ کو سکسین میگا پکزل کا کیمرہ اس کے اندر بیٹری دیکھنے کو ملتی تھی باتیسو ایم ایچ کی فارچارنگ سپورٹ نہیں کرتا تھا کیونکہ یہ ٹو پائنٹ زیرو کی کنیکٹیویٹی میں ملتا تھا آپ کو اور اس کے اندر اگر آل آور بات کریں اس کے پرائز اس کے اندر آپ کو ملتے تھے تین ویئرینٹ دیکھنے کو ایک ملتا تھا تین جی پی اور بتیس جی پی ایف آئی ویوت کے نام سے جو کہ ملتا تھا ستائیس ہزار روپے کے ائر قریب اور آپ کو ملتا تھا چار جی پی اور بتیس جی بی جو کہ ملتا تھا اکتیس یا بتیس ہزار روپے کے دوستو یہ وہ فون ہوگی جو پاکسان میں اب تک آ چکے ہیں اب بات کریں گے جو فون آنے والے ہیں جہاں دوستو اس میں ایک انکلوڈ کروں گا ہے ویوو کا فون ویو وی نائن جو کہ ریسنٹلی ابھی لانچ کیا گیا ہے ویوو کی طرف سے کچھ پانچ سے دس دن پہلے کافی elegant فون ہے اس کے اندر آپ کو پروسیسر ملتا ہے سناب ریگن سچ فونڈی سکس کا جو کہ 16 نانومیٹر کی تکنالوجی پر بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ کو بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے تیتیسو بھی تیتیس ہو کے قریب کری بات تیسو تیتیس ہو کے قریب کری بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے فاس ساڈنگ سپورٹ نہیں کرتا 2.0 کنیکٹیوٹی چارجنگ آپ کو اس کے اندر کنیکٹیوٹی ملتی ہے اور اس کے ڈسپلے کی بات کریں گے تو یہ فون جو بھی ایک بار دیکھتا ہے اس کے ڈسپلے کی وجہ ہے جس میں آپ کو 19 into 9 کا ریشن ملتا ہے جو فول ایڈی پلاس ریزولوشن میں ہے فیس انلوک سپورٹ کرتا ہے جس کے پیگزل ڈسپلے کے جو پیگزل ہوں گے وہ ہوں گے آہ ٹوالٹی بائی ٹوانٹی ٹو ایٹی کے جہاں دوستو یہ بہت ایلیگن لک دیتا ہے آئی فون ایکس کی طرح اس میں نوچ دیکھنے کو ملتی ہے ریر سائیٹ پر آپ کو آئی فون ایکس کی طرح ورٹیکل شیپ میں ہی آپ کو آہ ملتا ہے ڈوال کیمرہ دیکھنے کو جو سولہ پلاس پانچ میگا پکزل کا ہوتا ہے فرنٹ کے کیمرے کی بات کریں گے تو بیس میگا پکزل کا چوبیس میگا پکزل کا آپ کو اس کے اندر سیلفی کیمرہ ملتا ہے جس کا پرچر ہوتا ہے ٹو پائنٹ زیرو اگر آپ فل ویو ڈسپلی لینا چاہتے ہیں تو ویو این کو ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ میٹالک سٹاف میں نہیں ہوتا یہ پلاسٹک کیس میں ہوتا ہے آل آور فیل بہت بہتر ہے لیکن جب آپ فون کو پکڑتے ہیں تو آپ کو بڑے سستے فون کی فیل آ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر پلاسٹک سٹاف استعمال کیا گیا اور جس کا بلاک کلر ہے اس کا تو بہت بڑا ڈسٹرڈوانٹی چیئے ہے اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو سکرچز دیکھنے کو ملتے ہیں گول کر لیتے ہیں تو کچھ آپ کچھ ایسا اس کو بہتر چلا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں آنے والے فون کے اندر سب سے پہلے آئے گا اوپو اوپو کا ایف سیون جی ہاں دوستو ایف سیون لاؤنچ ہونے والا ہے بیس سے بائیس اپریل کو پاکستان کے اندر جو کہ اوپو کی طرف سے ایک بہتر ہارڈویر میں آئے گا جو آئے گا میڈیا ٹیک ہیلو پی سکسی کے ہارڈویر کے ساتھ جو کہ بنا ہوا ہے بارہ نینو میٹر کی ٹیکنالوجی پر اوپو پہلی بار ہارڈویر ایک اچھا لے کے آنے والا ہے لیکن بات ہارڈویر کی نہیں بات پرائیس پہ ہرگا ختم ہوتی ہے اوپو کی طرف سے جو پرائیس بتائی جا رہی ہے وہ تیسے پین تیسزا روے کی رینج میں بتائی جا رہی ہے یہ فون بھی نائنٹین انٹو نائن کی ریشو میں ہوگا جو کہ فل ویو ڈسپلی ہوگا آئی فون ایکس کی طرح نوچ ملے گی فرنٹ پر آپ کو ملے گا پچیس میگا پکزل کا جس کا پرچر ہوگا پچیس میگا پکزل کا کیمرا جس کا پرچر ہوگا 1.9 جہاں دوستو 1.9 اے آئی سپورٹ کرے گا آٹیفیشل ڈیلیجن سے آپ بہت اچھی ایمیجز لے سکتے ہیں فیس انلوک ملے گا آپ کو 8.0 اور یہ کے ساتھ انبوکس ہوگا ریر سائٹ پر آپ کو سنگل کیمرہ دیکھنے کو ملے گا اس رینج میں بھی سنگل کیمرہ لیکن آپ کو اس کیمرے کی اگر کالیٹی کی بات کریں تو کالیٹی اب تک جو بتائی جاری ہے بہتر بتائی جاری اس کا پرچر ہے 1.7 یہاں دوستو اوپو نے کافی بہتر ڈیوائز دینے کی کوشش کی لیکن اگر پرائیس کی بات کریں گے تو میں بہتر پیاد کروں گا اوپو اتنے پیسوں میں لینا میرے خیال میں بہتر نہیں ہوگا اب بات کرتے ہیں اس کے ریم بھوم کی تو اس کے اندر آپ کو چار جی پی اور چونسٹھ جی پی دیکھنے کو ملے گا تیس سے پینتیس ہزار روپے گی رینج میں دوستو یہ دو فون تو ہو گئے ایک ایسے دو برینڈز کے جو کہ پبلک سیٹی پہ بہت زیادہ خرشہ کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں دو سے تین فون ایسے ہیں جو بڑی بجٹ رینج میں ملنے والے ہیں سب سے پہلے فون ملے گا آپ کو شاومی کا ریڈمی نوٹ فائی پرو جس کا بہت سارے لوگوں کو انتظار ہوگا سوری گائز آج گرمی بہت ہے اور مجھے نزلہ ہے میں پنکھا چلا نہیں سکتا اور ایسی آن نہیں کر سکتا شاومی کی طرف سے آپ کو ایکسرا بائی کرنا پڑے گا تین امپیر اور نو ووٹ والا چارج ہے جو کہ فارس آجنگ اس کو کر سکتا ہے کنیکٹیوٹی ملے گی اب بھی دوہزار اٹھارہ میں شاومی کی طرف سے آپ کو ایسی میڈ رینج میں سوائے می ای ون کے آپ کو ہر فون کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے ٹو پائنٹ زیرو کی کنیکٹیوٹی چارج ہے پرائیس کی بات کریں گے تو پاکستان کے اندر یہ دو بھی رینڈ میں آنے والا ہے 3gp پلاس 32gp 4gp پلاس 64gp 3gp 32gp کی جو پرائیس بتائی جا رہی ہے 20 سے 25000 روپے کے درمیہن میں بتائی جا رہی ہے اور اگر بات کریں گے 4gp اور 64gp کی وہ بتائی جا رہی ہے 25 سے 30000 روپے کے درمیہن میں اور بہت ساری سیلز بھی شاومی کی طرف سے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے خاص کا دراز پر گوٹو ڈاٹ کام پہ آپ کو ملتی ہے اس کے بعد آپ کو یہ وہ ڈاٹ کام پہ ملتی ہے تو اگر آپ یہ فون لینا چاہ رہے ہیں تو پلیز 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 اس کی ایڈوانس بوکنگ ضرور کروائیے گا یہ فون آپ کو ناراض کرنے والا نہیں ہے اب بات کرتے ہیں چوتھے آنے والے فون کی تو یہ ہوگا ہواوے کی طرف سے ایک ایسا مد رینج یا آپ اس کو بجٹ رینج کا فون بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ کسی بھی فلیکشپ ڈیوائیس سے کم نہیں ہونے والا جیہاں دوستو یہ ہوگا پی ٹوینٹی لائٹ جس کے اندر پسائی سے دیکھنے کو ملے گا سیم آئی فون ایکس کی طرح سائز دیا گیا ہے سیم آئی فون ایکس کی طرح ریئر شائٹ پر ورٹیکل کیمرہ دیا گیا ہے جو سو سولہ پلاس تین میگا پکزل کو ہوگا فرنٹ شائٹ پر آپ کو ملے گا سولہ میگا پکزل کا سلفی شوٹر لیکن اس کے اندر آپ کو فرنٹ شائٹ پر نوچ میں کوئی ایلیڈی لائٹ دیکھنے کو نہیں ملے گی سر ایلیڈی کا کام کرے گا ڈسپلی ڈسپلی کے اندر ایلیڈی فلیش دی گئی ہے لیکن لائٹ نہیں دی گئی اب بات کرتے ہیں اس کے علاوہ ور ڈیمینشن کی طرح ریئر شائٹ پر آپ کو فنگرپرنٹ لوگ دیکھنے کو ملے گا یہ بھی آپ کو 8.0 ریو کے ساتھ ملے گا فیس آن لوگ ملے گا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے بیک سائیڈ کے جو سٹف ہوگا وہ ہوگا 2.5 دی گلاس گائز بہت ایکس مطلب ایکسٹر آرڈنری اچھا فون منا دیا واوے نے اس رینج میں اگر آپ تیس سے 3500 روپے کی رینج کا فون بائے کرنا چاہ رہے ہیں تو میں کے ان بیٹوین میں یا میں کے سٹارٹ میں یہ ہواوے کی طرف سے آپ کو اس رینج میں مل سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے کنیکٹیویٹی کی تو اس کے اندر آپ کو بیٹری دیکھنے کو ملے گی 3320 ایمیچ یا 3000 ایمیچ کی ابھی تک فون سٹیل نہیں آئے ابھی تک رومرز سال رہے ہیں پیرس میں لانچ کر دیا گیا ہے اور کلیفورنیا میں لانچ کیا گیا ہے اب یہ پاکستان میں بھی لانچ ہونے والا ہے اب بات کرتے ہیں اپنے پانچویں فون کی جو کہ آنے والا ہے مارکیٹ میں لیکن وہ فون بہت بہتر ہوگا ایس کمپیر ٹو ویوو یا اوپو یہاں دوستو یہ فون ہوگا شاومی کی طرف سے می میکس 3 اگر میں بات کروں تو اس کے اندر آپ کو ملنے والا ہے 636 کا پروسیسر بیٹری دیکھنے کو مل جو لوگ بہت بڑا ڈسپلی لینا چاہتے ہیں میلس کے آپ فیبلٹ بائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ فون بائے کہ ضرور کیجئے گے اس کے اندر آپ کو لانگ لاسٹنگ بیٹری چونسو ایمی ایج کی بیٹری ملتی ہے دو کیمرہ دیکھنے کو ملیں گے ایک کیمرہ ہوگا تیرہ میگا پکزل کا ایک کیمرہ ہوگا تین میگا پکزل کا فرنٹ شائٹ پر آپ کو ملے گا آٹھ میگا پکزل کا سیلفی شوٹر فل ویو ایٹین انٹو نائن کی ریشو میں ملے گا اس کا سکرین سائز ہوگا سکس پائنٹ فور یہاں دوستو می میکس ایک ایسا فون تھا جو کہ بہت ساری بڑی سکرینز کے اوپر بہت ساری بڑی سکرینز یوزرز کو بڑا ہیلپ آؤٹ کرتا تھا ان کی گیمز کے لیے ان کے انٹرنیٹ یوز کے لیے ان کے واتس ایپ یوز کے لیے ان کے فیس بوک یوز کے لیے تو اس کے اندر بھی آپ کو کنیکٹی ویٹی جو دیکھنے کو ملے گی پاسیبل ہے شاومی کی طرف سے بھی بھی رومرز ہیں کہ اس کے اندر آپ کو کنیکٹی ویٹی دیکھنے کو ملے ٹائپ سی کی یہاں دوستو یہ تھے پانچ فون جو پاکستان کی مارکٹ میں پہلے چل رہے تھے اور یہ پانچ فون میں نے آپ کو بتایا جو آنے والے ہیں اگر آپ آج کل میں فون لینا چاہ رہے ہیں تو میٹن لائٹ می اے ون ایف فائیو ہو گیا یا آپ اونر نائن لائٹ کو چوائز کر سکتے ہیں سیمسنگ کا مشوائے اس لیے نہیں دوں گا کہ پیس سے زیادہ سپیکس کم ہے ہارڈ ویئر اچھا نہیں ہے میڈیا ٹیک کا ہارڈ ویئر ہے اس کے اندر 8753 کا پروسیسر استعمال کیا گیا ہے ایم پی ٹو کے ساتھ جی پیو کے ساتھ تو پلیز سیمسنگ میں تو یہی کہوں گا کھلے آم کہوں گا میرا چینل ہے میں اپنی ہی رائے دیں گا آپ کو اگر آپ میری رائے سے اختلاف کرتے ہیں تو پریز سیمسنگ لے کے دیکھ لیجئے گا لیکن میری بات کو یاد رکھے گا سیمسنگ اس بجرد رینج میں آپ کو پیسہ وصول نہیں کرتا تو دوستو آج کے top 5 فونز میں نے آپ کو بتایا کہ کون سے پاکستان کی مارکٹ میں آپ کو لینے چاہیے اگر آپ ویٹ کر سکتے ہیں تو پلیز ویٹ ضرور کیجئے گا نوڈ 5 پرو کا یا پی ٹوئنٹی لائٹ کا اور آپ کو ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کے بعد جو ویڈیو آئے گی وہ آئے گی بی سے انڈر بی اگر ٹوئنٹی تھاؤزنڈ آپ کو کون سے فون ملنے والے ہیں اس کے بعد آپ کو یاد رہے میرے چینل پر پاکستان کا یہ پہلا ایسا چینل ہوگا جو پی ٹوئنٹی لائٹ کی انبوکسنگ دے گا اور چھوڑا سا ریویو دے گا اس کے بعد آپ کو ایسی ویڈیو جیسے وائی سیون پرائیم کی لائن لگا دی تھی کیمرا کمپیرزنز کی آپ کو جس جس فون کے ساتھ پی ٹوئنٹی لائٹ کو کمپیرزن کرنا ہے مجھے کمپیرزنز میں بتائیے گا میں اس اس فون کے ساتھ اس کو کمپیر کر کے بتاؤں گا کہ اس کا کیمرا اچھا ہے کہ نہیں یاد رہے میرے ریویوز میں اپنے ریویوز دیتا ہوں اپنے چینل پر اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو پلیز مجھے آپ کمپیرز میں بتا سکتے ہیں لیکن کائنڈلی پلیز روڈ کمپیرز مت کیجئے گا روڈز کمنس میں سے میرا مورال ڈاؤن نہیں ہوگا مجھے اور بوسٹ اپ کرتے ہیں آپ لیکن اگر آپ مجھے اپریشیٹ کریں گے تو شاید میں آپ کے لیے بہت ساری ایسے کانٹینٹ لے کے آؤں جو آپ سوچ سے بھی نہ ہو کہ پاکستانی یوٹیوبر کر سکتا ہے تو آج کی یہ ویڈیو اسی باری میں تھی کافی لمبی تھی کافی دنوں بعد بنا رہا ہوں نزلہ انتہائی سخت ہے لیکن پھر بھی میں اپنی فیملی کو نہیں چھوڑ سکتا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے عزت دیجئے دس از علی عباس سائننگ آف اللہ حافظ